پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم عبران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس کے بعد اب آٹھ فروری کو اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھین جانے سے کیا نقصان ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو انفرادی انتخابی نشان الوٹ کر دی ہیں جو آئندہ انتخابات میں اس پارٹی کے امیدوار ہوں گے فرق صرف اتنا ہے کہ گوشتہ سالوں سے بلے کے انتخابی نشان پر میدان میں اترنے والے تحریک انصاف کی کسی رہنما کے حصے میں اس بار بینگن کا انتخابی نشان آیا تو کسی کے حصے میں ڈھول کسی کو غائلن ملا تو کسی کو چار پائی لیکن مشکل یہ ہے کہ اب ایک عام ووٹر یہ کیسے جان پائے گا کہ کس حلقے سے پیڈیا کی حمایت کا دعوے دار اصل امیدوار کونسا ہے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے امیدواروں کی پہچان یقینی بنانے کے لئے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پر ان کے کینڈریٹس کی فیرست موجود ہے اور اس کے ساتھ ان کو لوٹ کیے گئے انتخابی نشان کی بھی تفصیلات موجود ہیں بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے بعد اس وقت مختلف امیدوار ایک ہلکے سے ادعوہ کر رہے ہیں کہ ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس ویب سائٹ کی مدد سے ان کے ووٹرز جان سکیں گے کہ وہ الیکشن والے دن کس انتخابی نشان پر مہر لگائیں اگر پی ٹی آئی کے امیدوار ازاد حیثیت سے جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان پر پارٹی قانون لاغو ہوگا؟ ان سوالات کے بارے میں جواب دیتے ہوئے پل ٹیٹ کے سربراہ احمد محبوب بلال کا کہنا تھا کہ آئینی اور قانونی طور پر ازاد حیثیت میں جیتنے والے امیدواروں پر کسی سیاسی جماعت کا قانون لاغو نہیں ہوگا اس لیے ان پر دباؤ ڈال کر وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہیں یعنی اس سے ہورس ٹریٹنگ کا خدشہ بھی بڑھ سکتا ہے ماہرین کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس پارٹی ساتھ اتحاد کرے گی اور انتخابات میں منتخب ہونے والے ازاد امیدوار ایوان میں جا کے کس کے ساتھ بیٹھیں گے